بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آشی اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے آشی ٹی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں کمپلیٹ ڈیٹیلز سریلک کی سریلک کیا ہوتا ہے کیوں دیا جاتا ہے بچوں کو اس میں کون کون سے نیوٹرنز ہیں اس کے کون کون سے ذائقے ہیں یہ تمام باتیں انشاءاللہ میں اسی ویڈیو بھی بتاؤں گی اور جتنی بھی کنفیوزنز ہیں خاص کر نیو مومز کو کیسے کیسے دیں انٹرڈیوز کیسے کرویں یہ تمام باتیں انشاءاللہ دیٹیل کے ساتھ اسی ویڈیو میں موجود ہیں تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی تمام کنفیوزنز دور ہو جائیں تو بغیر انتظار کروائے دوستو میں آپ کو سریلک کی ڈیٹیل دیتی ہوں دوستو یہاں پر ایک ٹپ نوٹ کرتے جائیں آپ جب بھی بی بی کو کوئی فور دینے لگیں سریلک کے علاوہ بھی دوستو بات کر رہی ہوں کہ سب سے پہلے آپ باکس پہ اس کی ایکسپائری چیک کریں اس کے بعد اسے بنانے کا طریقہ کیونکہ دوستو بچوں کا جو ڈائجسٹیف سسٹم ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے تو اللہ نہ کرے آپ تھوڑی سی بھی غلطی کرتے ہیں اس کو بنانے میں کوئی فتا ہی کرتے ہیں اوپر نیچے آپ کا پانی کا بیلنس یا بھی کسی چیز کا بگر جاتا ہے تو بچے کو یا تو کانسٹیپیشن ہو سکتے ہیں یا اس کو موشن بھی لگ سکتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں تو میں آپ کو ڈیٹیل دیتی ہوں یہ نیسرے سری لیک کا ہے سب سے پہلا کوششن نیو مامز کا آتا ہے کہ سری لیک کو ہم دودھ کے ساتھ دیں کہ پانی کے ساتھ دیں تو آپ سامنے کر سکتے ہیں بچوں کے لیے دودھ ملا دلیا اس کا مطلب ہے کہ اس میں پہلی سے ہی دودھ ملا ہوا ہے تو آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کے ضرورت میں آپ نے سیدھا پانی سے اس کو بنانا ہے بناتے کیسے ہیں وہ آگے ویڈیو میں پوری ڈیٹیل دیتے ہیں اس کے اس کے علاوہ اس میں آئرن موجود ہے فائبرز ہوتے ہیں دوستو یہاں بھی میں ایک اور ٹپ دیتی چلوں کہ فائبرز سے بچوں کے لیے نہیں بلکہ بڑوں کے لیے بھی بہت ضروری ہیں فائبرز آپ کے ڈائجیسٹیف جسم کو بہت بہترین رکھتا ہے بچوں کو کانسٹیپیشن ہونے سے بچاتا ہے دوستو اب بہت اہم بات کرتے ہیں کہ ہم کس عمر میں سری لائک بچوں کو دینا سٹارٹ کر دیں چھ ماہ کی عمر سے تو آپ کو دینا ہے کیونکہ اس کے پر تو لکھا ہے یہ چھ ماہ کی عمر سے انٹریڈیوز ہو جائے گا لیکن دوستو میں نے اپنی بیٹی اناہیتا کو چار منت پلس سے دے دیا تھا لیکن ایک آپ نے بات یہاں نوٹ کرنی ہے ٹپ نوٹ کرتے چاہے کہ آپ نے اسے بلکل چھ ماہ والا نہیں دینا ہے آپ کو پتلا کر کے سری لائک دینا ہوگا اس کی کیا کنسسٹنسی رکھنی ہے یہ سب چیزیں اسی ویڈیو میں موجود ہیں تو ویڈیو تھوڑے آگے چل کے انشاءاللہ بنانا سکھاتے ہوں اب بات کرتے ہیں بیک ایریا کی تو بیک ایریا میں سب سے پہلے لکھا ہوا آرہا ہے ننڈے پیٹ کی بڑی رضا تو دوستو یہ بات بلکل بہترین ہے کیونکہ اگر آپ کے بچے کا جو پیٹ ہے آپ کی فیٹ پہ یا ٹاپ کی فیٹ پہ نہیں بھرتا ہے تو سرلیک اس کا بہترین سولیوشن ہے خاص کر نیو مومز کے یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچہ رات کو دو سے تین گھنٹے میں جاک کے فیڈ مانگتا ہے تو ان کے لئے یہ بہترین ہے کہ رات میں ان کو سرلیک دے کے سلایا جائے تو ان کا فیڈ بھرا رہے گا وہ آپ کو رات میں انشاءاللہ تعالیٰ تنگ نہیں کریں گے اب بات کرتے ہیں زائیکوں کی تو چھ ماہ کی عمر سے جو ہے پانچ زائیکیں مطالف کر آئے گئے جن میں تین جو ہے وہ میٹھیں اور دو جو ہے وہ نمکین زائیکوں کے ساتھ ہیں جو زائیکہ میں اپنی بیٹی اناہتہ کو دیتی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں میں تین پھلو والا اور گندم والا سے دیتی ہیں جس میں ایک مالٹا سیب اور ناشپاتی کا زائیکہ ہے آپ کو یہ سب زائیکوں کو مطارف کروا سکتے ہیں اب جو ہے یہ والے جو پانچ زائیکیں آپ سکس ٹو ایٹ منت کھلا سکتے ہیں اب ایٹ منت کی بات کرتے ہیں اس میں کیا چیزیں چار فلیور ہیں دوستو یہاں بھی ٹک نوٹ کرتے جائیں کہ ہر سریلیک کے ڈبے پہ جو ہے ایج منشن ہوتی ہے تو آپ نے اسی ایج کی حساب سے آپ نے ڈبے کو سیلیک کرنا ہوتا ہے اس کے بعد میں بات کرتی ہوں ایک سال کی عمر کی تو دوستو ایک سال کی عمر میں دوز آئے کے ہیں لیکن دوستو ایک سال کی عمر میں بچہ گھر کا کھانا بھی سٹارٹ کر دیتا ہے اگر آپ گھر کے کھانے کے ساتھ ایکسٹر دوز دینا چاہتے ہیں تو بھی بہترین رہے گا بچے کے لئے اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں دن میں کتنی مرتبہ سریلیک بچے کو دینا ہے چھ ماہ کی عمر سے دوستو یہ لکھا ہوا ہے تین مرتبہ روزانہ یہ تو چھ ماہ کی بات ہی لیکن دوستو میں نے چار مانچ سے سٹارٹ کروایا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تو اس وقت جو ہے آپ نے اگر پہلی مرتبہ بچے کو دے رہے ہیں تو یہ کنفیوزن بھی میں آپ کے دور کرتی چلوں کہ آپ نے سب سے پہلے ایک چمچ سریلیک کا بنا کر کھلانا ہے دوستو یہاں بھی ٹپ نوٹ کرتے جائیں کہ اگر آپ بچے کو سریلیک انٹریڈیوز کروا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ساشے لینے دو سے تین ساشے انہیں کھلانے کے بعد یہ آپ نے باکس مانگوانا ہے نہیں تو آپ کا سریلیک زائے بھی ہو سکتا ہے تو بہتر ہے پہلے ساشی پہ دیکھیں کہ آپ کا بچوں سے حضم کر پا رہے ہیں اسے پسند ہیں نئی پسند ہیں وہ کھانا چاہ رہے ہیں کی نہیں چاہ رہے ہیں تو اس کے بعد ہی آپ نے باکس مانگوانا ہے دوستو سب سے اہم بات کرتے ہیں ایک سپائری ریٹ کی جو کہ باکس کے سب سے اوپر لکھا ہوتا ہے اس میں مند اور ایئر لکھا ہوتا ہے تو اسے دیکھنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ باکس پہ اس کی بقاعدہ تیاری بھی لکھی ہوتی جو کہ 6 مانت بچے کو دینے کے لیے لیکن دوستو اگر آپ 4 مانت سے دینا سٹارٹ کرنے تو آپ کو پتلا سرلیک بنانا ہوگا اب ہم سرلیک کو کھول کے دیکھتے ہیں تو اس کو ہم اوپر سے کھولیں گے کھولنے کے بعد اس میں پیکٹ موجود ہے اس پیکٹ کے پر بھی دوستو بقاعدہ ایک سپائری لکھی ہوتی ہے جو اس کی ریڈ ڈائن ہے یہ آپ دیکھ سپتے ہیں اس کے پر میں آپ کو سپائری دکھاتے ہوں تو یہ اس کا فرنٹ ہے اس پر میں سرلیک وغیرہ ہی لکھا ہوا ہے لیکن یہ ایک سپائری اس کی بقاعدہ اس ریڈ پٹی پر لکھی ہوئے اب ہم لوگ اسے کھول کے سرلیک بنانے کا طریقہ دکھاتے ہوں یہ سرلیک دوستو میں پھر سے بتا دی جو میں بنا رہی ہوں یہ 4 سے 5 مانت کے بچوں کے لیے ہے کیونکہ میں اسے پتلا بناوں گی اس میں کوئی بھی چمچ اویلیبل نہیں تھا تو میں نے جو ہے اناہیتہ کے جو وہ بی اک ون کا جو جو ملک یوز کرتی ہے تو اس کا یہ میں چمچ یوز کر رہی ہوں تو یہ تقریباً دو چمچ دوں گی زیادہ اس لیے نہیں دوں گی کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ اناہیتہ کا کیا ریاکشن ہوگا فرسٹ ٹائم سرلیک پہ مینز کے میں سیمی فوڈ اس کو فرسٹ ٹائم انٹرڈیوز کروا رہی ہوں اس سے پہلے میں اسے کسی بھی قسم کا فوڈ نہیں دیا ہے میں نے اسے ہمیشہ ملک پہ ہی رکھا ہے لیکن آج میں اس کو سیمی سولیڈ کھلا رہی ہوں تو دیکھیں انشاءاللہ اس پر کیا ریکشن ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے پانی جو ہے گریجولی ایڈ کرنا ہے ایک ساتھ نہیں آپ نے ڈالنا ہے بہت پتلا ہو جائے گا آپ سے تو کیا کرنا ہے ایستہ ایستہ تھوڑا تھوڑا پانی آپ نے اس میں ایڈ کرتے کرتے آپ نے سرلیک بقاعدہ بنانا ہوگا تو اس میں گھٹلیاں نہ ہو لنمز نہ ہو تو اس وجہ سے آپ نے کیا کرنا ہے چمچ کو بقاعدہ اس اتنا مکس کرتے رہنا ہے اس کو اب تھوڑا سا اور پانی ڈالتے ہیں پیونکہ ابھی بھی تھوڑا سا ٹھیک ہے تو اب اسے چمچ کو بقاعدہ ہلاتے جائیں اس میں تھوڑا سی گھٹلیاں بنتی ہیں زیادہ نہیں بنتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ رون ٹمپریچر پہ پانی ہو مینچ کہ ہلکا سا گرم ہو یا نیم گرم ہو تو بھی بہتر رہے گا تو میں نے رون ٹمپریچر پہ سادہ پانی لیا ہے تو سریل ایک بن چکا آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں یہ پتلا ہے اب میں چمچ سے بقاعدہ آپ کو دکھا رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ تھک ہوتا تو یہ ہر گھر نیچے نہیں گرتا واپسی تو سریل ایک علمزلہ بلکل پرپیٹلی بن چکا ہے اب ہم تیاری کرتے ہیں انایتوں کو اس کی کھلانے کی دوستو سب سے پہلے آپ نے بچے کو کسی بھی قسم کا بیپ ہو گئے اپنے آپ کسی بھی قسم کا رمال ضرور بانے کیونکہ بچے ہر حال میں اپنے اپنے پر گراتے ہیں تو یہ میری بیٹی اناہتہ ہے یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اچھا اسے نہیں لینا ہے اسے وہ کہہ رہی ہے قریب نہیں آنا ہے اس کو یہ نیو چیز لگ رہی ہے لیکن ہم اسے کھلانے کی ٹرائے کرتے ہیں وہ کہہ رہی ہے مجھے خود پکڑنا ہے تو اب کوشش کرتے ہیں اس کے بعد اس کو کھلانے کی تو یہ پرسٹ چمچ اس کا ریاکشن دیکھیں آپ میرے خیال میں سے پسند آ رہا ہے یہ پرسٹ ہے جب بھی اس کی تھوڑی سی شکل بنی ہے لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کو پسند آ چکا ہے کیونکہ وہ اس کو بقاعدہ پی رہی ہے تو یہ پتلہ ہے اس وجہ سے اس کو زیادہ مزا آ رہا ہوگا اس وقت تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ وہ بہترین طریقے سے اسے لیتی جا رہی ہے دوستو یہ بھی ایک نیو مامز کا سوال ہوتا ہے کہ فور منٹ سے بی بی کو کیا کیا کھلایا جائے تو یہاں پہ میں چند چیزوں کے آپ کو نام باتا رہی ہوں آپ ہر چیز تقریباً کھلا سکتی ہیں لیکن اس میں بس آپ نے یاد رکھنے کہ اس کی کنسسٹنسی ہی نو یعنی کہ سیون منٹ سے تو آپ سالیڈ بقاعدہ کھلا سکتے ہیں لیکن فور منٹ سے آپ نے سیمی سالیڈ کھلانے ہیں لیکن دوستو یہ سب کچھ بی بی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بی بی فوڈ حضم کر پا رہا ہے کہ نہیں پا رہا ہے تو اس کو جیسے آپ لوگ سے پہلے ایک چمچ سے انٹریڈیوز کروائیں دو چار دن چیک کریں کہ بی بی کو کانسٹیپیشن یا لوز موشن یا کسی قسم کی کوئی اور چیز کا مسئلہ تو نہیں ہو رہا ہے اگر الحمدللہ بلکل بہترین ہے وہ بلکل فٹ پارٹ ہے اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوئے تو آپ لوگ پر دو چمچ کر کے اسی طرح کر کر کے تینی چار کر کے آپ لوگ بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ لوگ کو لسٹ بتا دوں کہ آپ لوگ کیا کیا بی بی پرفورمچ سے کھلا سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر ایک بات نوٹ کریں آپ لوگ جو ویجیٹیوز وغیرہ ہیں اس کو پوائل کر کے میش کر کے پتلا سا کر کے اس کو کھلا سکتے ہیں اس کے علاوہ فروٹس بھی آپ کھلا سکتے ہیں لائک بنانا اگر آپ کھلا رہے ہیں تو اس کو میش کر کے دودھ میں بقاعدہ مکس کر کے پتلا سا بنا کے کھلا سکتے ہیں آپ سوجی کی کھیر دے سکتے ہیں دوستو سوجی کی کھیر جو بچوں کے لیے بہترین غز ہے آپ کا بی بی بہت سہت من انشاءاللہ سہت پکڑے گا اس چیز سے سوجی کی کھیر لیکن پتلا چھے مند سے پہلے پہلے بچے کو کبھی بھی آپ نے ساللڈ نہیں دینے کے تھوڑا سخت ہو تو آپ اس کی آوازیں سن سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت پسند آئے ہیں تو یہ تھا دوستو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے بی بی کا پرسٹ ریکشن کیا رہا اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی 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 کونٹیوزن ہے یا کچھ بھی بی بی سے ریلیٹڈ آپ مجھے پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا میں بقاعدہ آپ کی کومنٹس کو پڑھتی ہوں دوستو اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں اور اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب میں ہی کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ جتنی بھی آگے میرے ویڈیوز آئیں وہ باوقت آپ کو مل سکیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے یا کسی قسم کی ریسپی یا کوئی ویڈیو آپ مجھ سے بنوانا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کی فرمائش بھی پوری ہو جائے گی تو خوش رہیں سب کو خوش رکھیں دعا میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ